نعرہ تکبیر جو جاگ رہے ہیں وہ کہہ دیں باقی آرام کریں شکوا کسی سے نہیں آپ نے بڑا وقت دے دیا ہے نعرہ تکبیر ساری جاگ رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ غوثی زندہ بات جناب محمد خالد قادری صاحب میاں صاحب کے آفاقی کلمات سے ہمیں خوب نوازا ایک ایک ٹکڑا گیرے موتیوں جیسا اللہ میاں صاحب کے مراتب میں بلندیہ نصیب فرمائے آخری حاضری کی طرح پڑھتے ہیں حضارات سیراج و کمر رحمہ اللہ کے قدمین میں سجی آج کی یہ سلانہ محفل ناد اللہ ہمارے بزرگوں کے مراتب میں اور بلندیہ نصیب فرمائے رات کے اس پہر میں خالد ہیں اب یہ جو جھونکا ہوا کا آیا ہے میری تو اس سے بڑی کیفیت بدلی ہے میں مائک پہ ایسی باتیں کہتا نہیں کہ میرے ساتھ یہ تھا تو میں پندرہ دن بیمار تھا پھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تو پھر میں خاجہ صاحب پہ احسان کر کے آئی گیا عادت تو فطرت نہیں ہے میں پوری محفل میں اچانک یہ مسل سٹیچ ہوئے ہیں پتہ نہیں چلا لیکن اچانک پوری محفل میں درد رہا ہے مجھے شدید قسم کا یہ ٹانگ میں مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو بے زوکی میں گزرا ایک گھنٹہ دو گھنٹے کا محفل کا سلسلہ بڑھتا ہے تو پھر جا کے کوئی زوک شوک کا عالم بنتا شروع ہوتا ہے کبھی ٹوٹتا بھی ہے کبھی بڑھتا بھی ہے لیکن آج اللہ کا خاص کرم یہ رہا کہ پہلی تلاوت سے کام شروع ہوا وہ پھر کام درجہ بدرجہ سینہ بسینہ زینہ بزینہ آگے بڑھتا چلا کے اللہ خادر صحیح آپ کا سایہ سلامت رکھیں خادر غلاب مہین الدین صاحب آپ کا سایہ سلامت رکھیں جناب غلام غوث صاحب جناب علاودین صاحب اس گھر کے سارے شہزادیں ہمیشہ سلامت رہیں اور آپ اتنے کریم لوگ ہیں کریموں کی اولاد ہیں ایک اور بات تہدیس نعمت کے طور پر میں نے ارز کیا کہ کئی اشروں سے ہمارا بھی یہی طریق ہے کہ صبح اپنی روٹی کمانا اور شام کو اللہ کی بارگر سے یہ رزق سخن کمانا بلکہ بے اختیار مجھے چار میسرے یاد پڑ گئے خاجہ سائی ایر ناصر حسین شاہ تبچشتی تاندلیاں والا کی وہ آپ کے بھی مطلب کے لوگ ہیں ذرا دھیان سے سنیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے میں زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہ رہا بس ایک تو دل کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھیا نصیبہ والے لوگ ہے ویخ لاؤ یہ میرا بھی حسبے والا ان کے بھی حسبے حال ہے خاجہ سائی اچھیا نصیبہ والے لوگ ہے ویخ لاؤ اینا دے چیریاں تے نور دیاں چھلانے سارا دن کردے نے کامکار اپنا تے ساری رات سنن دے حضور دیاں گلانے میں نے وردی یہاں آکے بدلی ہے آفیس میں اپنے اوفیشل ڈریس میں تھا سوٹ موٹ میں تھا یہاں آکے ہلیا بنایا سنوارا اور دوسرے گیٹ اپ میں آ گیا کیونکہ وہ روٹی کمانے والا سلسلہ تھا لوگ ہے ویخ لاؤ اینا دے چیریاں تے نور دیاں چھلانے سارا دن کردے نے کامکار اپنا تے ساری رات سنن دے حضور دیاں گلانے وقت بہت ہو گیا ایک دو کتات سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک مولا حسین کی بارگاہ میں پھر سائی حاضری مکمل الحمدللہ جب ہم یہاں سے چار لفظ بھی کہہ لیتے ہیں ہمارا اندر تک مطمئن ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے کہ ہماری حاضری ہو گئی ہے ویسے بھی جب سائیوں کی قطبوں میں آ جائیں تو حاضری تو اسی وقت بھی ہو جاتی ہے بغیر کہے بھی ہوتی ہے آپ کی توجہ ہوئے تو میں کچھ عرض کروں تیزی سپنی اس دفعہ سے خیر سے مننا پہے گا میں بالکل بڑے ذمہ داری نہ دانو پتا غیر ذمہ داری میں کرتا نہیں مائک دو تو لفظ بھی ہے اضافی بھی نہیں آخدا میرا چھوہ سال ہے کمو بیشے حاضری دا پہلے ساتھ ہی دعایاں سماؤلاؤت سے دو جے سال آیاں پھر بیلی بان گئے تھوڑے جائیں پھر جے سال اور بان گئے چوتھے سال اور پنجانے ساتھ کے پنجویں سال انہاں نے بڑی محبت پچھلے سال بھی کیتی ہے عید کی بھی رات گزر گئی یہ دیکھو پھر وہ ہی گل کرانگا کہ کون جنت کا حق دار ہے اللہ پاک نام سلامت رکھے اور سانیاں دے قدمانال نوکری سلامت رہے سنوں درِ زہرہ سے اوجالے کی رسد ملتی ہے جناب غلام فرید صاحب درِ زہرہ سے اوجالے کی رسد ملتی ہے شبگ زیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے نام زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آجائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے توریاں جوانی اور ایک دفہ مل کے ا hesitation درِ زہرہ سے اوچالے کی رسد ملتی ہے شبگ زیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے نام زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے اسی ہاتھ سنیئے کہ جس در پہ ملک آتے رہے بند کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی یہ جنت جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی جس در پہ ملک آتے رہے بند کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی یہ جنت جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی اس سلفلے کا آخری قطع خالجہ سنیئے بڑا ہی نازوک سر قطع ہے اور یہ موضوع ایک دو دفعہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ سیدہ بطول کیاں ہیں بالخصوص خالد صاحب بیٹھے ہیں غلام فرید صاحب جتنے میرے حباب بیٹھے ہیں اور تیری خیر ہو جائے اور غیر مناسب دل کرنا لیا سنیئے اچھا جی دو میں آلی دا ذکر کرنا ہے نبی دا نعرہ مار دن دا ہے جی دو نبی دا ذکر کرنا ہے لاجپال تیر سیال تیر آگ دا ہے دیوانے نے دا یہ ننساری ہیں ماں پیئے ہیں آؤ اس کی اسمت میں کیا بتاؤں تجھے جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا خالد صاحب دوال اینڈویس میں پڑھا تھا میں جنہوں اس ویڑے وڑنات میں راضی ہوکے وڑنات راضی ہوکے نکلنا ہے باقی گلنا باتاں سب دنیا داری نے یہ چل دے رہے ہیں دنے معاملات اس کی اسمت میں کیا بتاؤں تجھے جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا زہر پڑ کے وہ حسن کی ماں بنی اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا زہر پڑ کے وہ حسن کی ماں بنی اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا یہ نوکری مکمل نہیں ہوئی بس حادری لوائی ہے سیدہ پاک دی دیوڑی دیبار فقیرانہ بس انہی کھڑکائی ہے کہ حضور نظر فرما دے توڑے منگتے توڑے کتے توڑی بارگچ آزر ہوئے اگھاں چلو ایک قطع حضور مولا ایک کائنات دی بارگچ مدھت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی کیونکہ یہ مدھت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی مدھت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی کیونکہ یہ مدھت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی ہر صحیفے میں ملے گی مرتضا کی منقبت دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی یہ بھی گل پوری ہوئی ایک قطع مولا حسین دی بارگچ ایک دو شیر آخر تے گل سمیٹن لگا حضور خاجہ صاحب بڑائی دل نو کھچ لیا نا لگتا ای توسی بھی میرے نال شامل ہو جانا دونوں انشاءاللہ اے رزق ملے گا سوخندہ چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے اوہ تو اڈیاں خیران بھی ید دی رہتی بولن آلے اوہ آتھ کڑا کر کے اپو زبان تانو کدھی کوئی چھوڑنا آوے تو اڈیاں نسنا بھی رازی رہن حضور پاک تھی نظر دینا چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں اے ذرا حضرت سراج اور حضرت کمر دے سارے منگتے مل کے آکھو نہ پھر مجھے خواب میں اے انہیں ذکر ہوندہ پیسی ہے کہ جنہاں جنہاں محبت کردہ نا انہاں ذکر کردہ ہی رہنہ جنہاں ذکر کریئے تھے کدھی وہ مہربان بھی ہو جانے رہے چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں ہتھ کھڑا کر کے آکھو پھر مجھے خواب میں پھر مجھے خواب میں پھر خاجہ سائنگ قتل کردے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو این ملے چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں آکھو حسین بے منگتے سارے سخی حسین بے منگتے سارے آپ جکو پھر مجھے خواب میں پھر مجھے خواب میں حسین کر دیا کر دیا میں نے بھی جانگے انشاءاللہ پھر مجھے خواب میں اور قتل کرنے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو این ملے اے میم محمد والا جے این علی والا جے تے منظر شبہ حجرت والا جے چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے اور قتل کرنے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو توڑی آیاتی ہو گئے اے شیر دستو بعد کاخری گل مگ گئے حضور شاہ صاحب آپ خاجہ صاحب غازی عباس دی بارگاچ ایک کی شیر ایک کی سو شیر ہیں تو پاری شیر سخی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے سخی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے آئے آئے یا غازی عباس ہے لفتار نعرہ حیدریہ کھو ایک دفعہ سارے جہوں دے رو بس دے رو نسلہ راضی رہے سخی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے خیلی زندگی ہو گئی سانو سٹے جانتے جاندے ہیں ایک علام فریدی رجی بچہ سی پہت چھوٹا ایک ہون جوان ہویا ہے ایک جی تو بچہ سی اس تو پہلے دی بیسی جوان تھا تھی او دون دا سفر ساڈا شروع ہے ارشاد آزم ساڈی انگلی فونڈ رہے چال دا ہون دا سی بچہ تیرونال لائے کے پتر واقع جاندے سا تے منظر پنجیاں ترییاں سال آنے میرے دین چلیں میں حضور پاک دی بارگا دی رزق دی سخن دی رزق دی قسم کھانا بڑے بڑے سٹیج رہتی ساڈے تین فوت ہو جاندے بڑے بڑے سٹیج بڑے بڑے وڈے نا جڑے لکھا دی ننگر لیاز آ لینے بڑے بڑے مطالبے آ لینے بڑے بڑے جڑے جنن ہیں ساڈے تین وڈے پونے چار وڈے محفل بھی فوت ہو جاندی سٹیج آلے بھی فوت ہو جاندے قربان نہ جائیے انہا مشایت دے قدمت ہو انہا دے پتر بھی زندہ بیٹھنے انہا دے منگن آلے بھی زندہ بیٹھنے بہت کٹ زندگی جو میں محفلہ دیکھ گیا چند محفلہ زندگی جو ہون گیا جنہی راتی ساڈے تین بھی جاگ دیاں ہون گیا آخری دو شیر گل موگ گئی یہ حضور میرے ذوق دیکھا لیں یہی ہے عمر مسلم یزید لانتی ہے تجھے دو جی گل دے حضور دعا دے رہی تو سے راضی ہو جاؤ گے یہی ہے عمر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کا چاہنے والا مزید لانتی ہے جن نے یزید رشتہ دار سارے ہواستے کھلا پہ گا کچھ آس دور دے یزید رشتہ دار سن کو جا آج رشتہ داریاں چودان سو سال بعد گڑی بیٹھے ہیں تو اندے واسطے نرم گوشا بھی جہنمی واسطے رکھتے ہیں کدی فتویاں دی زبان چون دی وقالت کردے نے کدی بین سطور گول مول گلن کر کے او دی وقالت پہ کردے نے ان انو حسین دی کہ حسین دی امان دی شرم حیاء نہیں تے یزید تنال رشتہ داریاں قائم کر کے او بھی جہنم دا ایندن اندے پچھے پچھے ٹورن دی کوشش پہ کردے نے یہی ہے عمر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کا چاہنے والا آخ دیو تو سیدھے سارے منگنا لے جے اس کا چاہنے والا اور اس کا چاہنے والا حضور جتنا کوئی دور رکھے تمہیں اہلِ بیعت سے یہ جان لو وہ اتنا شدید لانتے بس جی گل مک گئی اللہ تو انہوں راضی رکھے اور سانیہ دے قدمہ دست کے ایف ویڑا قیامت دے صبح تک ما شر دے اعلان تک ایسے ترین جاگمہ کر در رہا داتا کی نگری لاہور سے ہمارے عزیز ہمارے چھوٹے بھائی حضرت عاظم چشتی کے خانبادے سے ان کا سلسلہ اطلاع مز ہے اور جناب عرشاد عاظم چشتی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے مشپک مہربان تھے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اس ہر گرانے کا سارے کے سارے افراد ہی فقیر سے محبت کرتے ہیں عرشاد عاظم صاحب جو تھے کیونکہ محافل میں میدانی آدمی تھے ان سے کسرت سے ملاقات ہوتی یہاں بھی وہ آتے رہے اور یہ نوجوان اپنے استاد گرامی جناب عرشاد عاظم چشتی کی تربیتوں کا مظہر ہے جناب غلام پرید چشتی مائک سنبھالتے ہیں اپنے حصے کی نوکری کا غاز کرتے ہیں اور میں نے کیونکہ ذکر کیا حضرت عاظم کا ان کی غزل کا ایک شیر جاتے جاتے ہیں آپ کی نظر وہ لکھتے ہیں کہ آزم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند آئے آزم ہمیں تو ایسی اے بھی کدھی تارہ ہمیں بھی خالی صاحب رال جانی ہے اے بھی تار جوڑ جانی ہے کدھی کہ آزم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند پیغام روز روز زیارت کبھی کبھی آزم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند پیغام روز روز زیارت کبھی کبھی حضرت آزم چشتی دے درجے اچھی اون ساڑھے استاذ گرامی دی قبر ہمیشہ نور نہ روشن روے سائیاں دا سایہ سلامت روے جناب غلام فرید چشتی اپنی نوکری کا آغاز کرتے ہیں